اسلام علیکم فرنس کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب بھی شکریہ سے ہوگئے آپ سب کا ویلکم ہے چینل پر تو فرنس اید آرہی ہے اور ہم اپنے فیس پر تو بہت کچھ لگاتے ہیں پیک لگاتے ہیں فیشل کرتے ہیں اور تو اور میکب بھی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنی باڈی کو انو کرتے ہیں فرنس آج میں آپ کے لئے لیے کہ آئی ہوں باڈی پالشنگ ماسک ہیں یہ آپ کو انسٹینٹ گلو دے گا اور بہت ہی ایزی ہے بنانا تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں تو اس پالشنگ ماسک کے دو سٹیپ ہیں تو پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ ہے آئلنگ تو جو بھی آپ کے پاس آئل ہوئے کوکنٹ آئل ہو یا پھر آپ کے پاس آئلمن آئل ہو تو آپ کو لے لینا ہوگا تھوڑا سا آئل اس طرح سے ہند اور جہاں بھی آپ کو پالشنگ کرنا ہو اگر آپ کو اپنے ہند پہ کرنا ہو پیرو پہ کرنا ہو یا فنک پہ کرنا ہو تو وہاں پہ آپ کو پہلے کرنا ہوگا آئلنگ تو تھوڑا سا آئل لے کے اپنے ہاتھوں پہ اچھے سے آپ کو مساج کر لینا ہے چار سے پاس منٹ تک آپ کو اس طرح سے مساج کرنا ہوگا اس طرح سے سرکرر موشن میں آپ کو مساج کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن بہت اچھے سے موسٹرائز ہویا گی اور آپ کی سکن پہ گلو بھی بہت اچھا سا آئے گا تو اس طرح سے اپنے ہند کو یا پھر اپنے نیک کو یا پھر اپنے پیرو کو مساج کر لینا ہے تو فرینڈ دو سے پاس منٹ تک آپ کو اس طرح سے ہلکے ہلکے سے مساج کر لینا ہے یہ دیکھیں اور آپ کو اس کو بلکل بھی واش نہیں کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے ماسک تو چلی دیکھتے ہیں ماسک کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ ہے یوگرٹ یعنی دہی تو یہاں پہ دہی ہمیں لینا ہوگا 2 سپون تو فرینڈ دہی بہت ہی اچھا لیکٹک آسیڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو بہت ہی اچھے سے محسرائز کرے گا یہ آپ کی سکن پہ چمک لائے گا اگر آپ کے ہند پہ رنکلز ہیں یا پھر جھوڑنیاں ہیں تو یہ اسے دور کرے گا سیکنڈ جو ہمارا وہ ہے شگر تو شگر میں کیا ہوتا ہے فرینڈ اس میں ہوتا ہے گلائکولک ایسیڈ یہ آپ کی سکن پہ چمک لاتا ہے اگر آپ کی سکن کو ڈیپ کلینزر کرتا ہے تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا 2 سپون اچھا یہ کوئنٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جو ہمیں چاہیے وہ ہے فرینڈز کوکنٹ پاوڈر یعنی ناجل کا برادہ جو عام طور پر ہر جگہ مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا 1 سپون یہ بہت ہی اچھے سے سٹرپ بھی کرے گا اور آپ کی سکن کو سمودھ بناے گا تو یہاں پہ 1 سپون لینا ہے اس کے بعد جو ہمیں چاہیے وہ ہے فرینڈز کوفی تو کوفی بہت ہی اچھے سے آپ کی سکن کو ایکسپولیٹ کرتا ہے یا آپ کی سکن کے جتنی بھی گندگی ہوتی ہے اسے ساف کر دے گا اور انٹی اینجنگ پہ بھی بہت اچھے سے کام کرتا اچھا انٹی اینجنگ صرف فیس پہ نہیں دیکھتی بلکہ آپ کے ہاتھوں پیروں سے بھی دیکھتی ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں زوریاں ہیں لائنز ہیں تو آپ کی ایس کا اسے پتہ چلتا ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے ملا لیا ہے اور اب ہمیں اسے مکس کر لینا ہے اس طرح سے فینس گھر بیٹھے ہی آپ پولیشنگ کر سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے کچھ بھی زیادہ کہیں بھی باہر نہیں جانا آپ کو تو یہ مل گیا ہے اور اب ہم اسے کرنا ہوگا یہ دیکھئے آئل ابھی بھی لگا ہوا اسے واش نہیں کرنا ہے بلکہ اسی کے اوپر ہمیں یہ اپلائے کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا لے کے اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ یا پیروں پہ آپ کو اس طرح سے مساج کرنا ہے اور مساج تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کی شوگر ملٹ نہ ہو جائے فینس یہ دیکھئے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو مساج کرنا ہے اور پانچ منٹ تک آپ کو اسی طرح سے مساج کرنا ہے جب تک کہ آپ کی شوگر ملٹ نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا لے کے اس طرح سے مساج کرتے رہے ہیں چینی بہت ہی اچھا کلینزر ہے یہ آپ کی سکن کو ڈیپ کلین کر دیتا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے کوکنٹ پاوڈر ڈالا ہے یہ بہت ہی اچھے سکن کو نریش کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے اور فینس دہی آپ کی سکن پہ چمک لاتا ہے آپ کی سکن پہ گلو دیتا ہے دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم کو کیا کرنا ہے اس طرح سے پانی ڈال کے مساج کرتے ہوئے سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اسے واش کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ کو وائٹ کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سکنٹ ہو چکی ہے شائن کر رہی ہیں اور بہت زیادہ گلو آ گیا ہے تو اس عید پہ یہ بھی ضرور ٹرائے کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ